جب محشر کا میدان ہوگا تو بچوں کے والدینوں کے دستار فضیلت رکھی جائے گی ان کے چیرے چمکتے ہوں گے ان کو تاج بنایا جائے گا ان خوش نصیبوں میں سے الحمدللہ میں بھی ہوں آپ کو کیا رات ہے آپ کیا کریں عالمانو بکی بات ہے جی فرض کرو آپ کی ٹانگیں کبھی زندگی مل اور خدا جائے آپ کا رادہ چینج ہو جائے کیا بیسے دیں ان کو یہ میسے دینے کہ وہ بھی قرآن پاک محفظ کریں آپ کی تعلیم بھی حاصل کرنے چاہیے ساتھ سکول میں سکول میں سکول میں پڑھتے ہیں آپ جی کٹی گلاس میں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور کشمی ناظرین اگرامی اس وقت میں موجود ہوں ریاست عزاد جمہو و کشمی زلہ جہلم بھیلی چٹھیاں مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یہاں کچھ بچوں کو آج تقسیم احسنات ہوئی ہیں کچھ بچوں کو ان کو انہوں نے پڑھا ہے ان کا سرٹیف ٹیپ وغیرہ ملے ہیں ان سے بات کروں گا ان سے پوچھوں گا کہ آج ان کے اندر کیا فیلنگ ہے کیا جذبہ ہے ان کے اندر اسلام علیکم کیا نام ہے میرے بھائی میرا نام محمد ابراہیم التاریخ آج آپ کے پاس سند بھی آئے کتنی عمر میں آپ نے یہ مقمل جی میں نے چودہ سال کی عمر چودہ سال کی عمر میں یہاں آپ نے تعلیم حاصل کرتے ہوئے آٹھ ماہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیہ السید المرسلین حمد فاؤز باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم گورس کرنے ہیں علم کا گورس کرنے ہیں بہت زبردست اسی طرح اپنی محنت کو اپنے جذبے کو ختم دونی ہو نہیں بقی بات ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ کیا نام ہے جی آپ کا آپ کی سند بھی درام نہیں صلاح رضیت تاریخ ٹھیک ہے آپ کا بڑا پیارا نام ہے آپ نے کتنے عرصے میں مقمل چھوٹی سی عمر میں آپ نے آلم کورس آپ کا کیا رہا ہے آلم کورس اپنی عمر میں آپ آلم بن جانے ہیں اگر پڑتے ہی لیں ایسے بند اکتے ہیں چوبیس پچیس چوبیس سال چوبیس سال چوبیس سال تک آپ کا اپنی محنت کو اپنی لگن کو چاری جاتے ہیں جی چیانے آپ کا چوبیس سال جی بتائیں آگے زندگی میں مستقبل میں آپ نے کیا کرنے ہیں میں انشاءاللہ آگے آلم بنوں گا آگے آلم کورس کروں گا کافی محنت کروں گا اور بہت زیادہ زیادہ پیسے کماؤں گے نہیں پھر اللہ کی راہ میں نکلیں گے یہی بات ہے اللہ کی راہ میں اپنے زندگی وقف کریں اسلام آپ کا کیا ارادہ ہے آپ کی ارادہ ہے آلم بنوں کی بات ہے جی فرض کرو آپ کی ٹانے کا بھی زندگی میں لڑکڑا جائے آپ کا ارادہ چینج ہو جائے نہیں چینج ہوتا ہے یہ جو آپ نے سندھ اٹھائی ہوئی ہے یہ آپ کی زندگی کے مستقبل ہے یہ آپ کا ریکارڈ ہے اس کو سنبھال کے رکھنے ہے ٹھیک ہے جی تو ویورز دعوت اسلامی کے چند زمداران میرے ساتھ ایک سوز موجود ہیں ان سے بات کروں گا محمد مقصود یہ بتائیں آپ کے زلہ جیلم ویلی میں کتنے ایک مدارس ہیں اور کیا نظام ہیں جی زلہ جیلم ویلی میں اس وقت مدارس المدینہ نو چل رہے ہیں اور پندرہ کلاسز ہیں اس کی تو ہمارے پاس اس وقت تعداد ساڑھے تین سو تقریبا بچے حفظ و ناظرہ کر رہے ہیں بات کروں گا اسلام اللہ بات کرم آپ کا کیا رول ہے الحمدللہ دعوت السلامی نے مجھے اس قابل بنایا میں آج مدرسط مدینہ مدینہ چٹھہ میں مدرس ہوں اور بچوں کو اس قرآن کریم کی تعلیم دے رہا ہوں اور میرا یہی رول ہے اللہ رسول کے مدد کے ساتھ کہ میں بچوں کو اپنے سرپرستوں اور نگرانوں کی اطاعت کرتے ہوئے اس قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنے کے لئے انشاءاللہ سرگرم ہوں اور انشاءاللہ میری یہی کوشش ہے کہ یہاں فضان مدینہ چٹھہ میں ابھی ہمارے پاس تعداد ہے بیالیس اور انشاءاللہ اگلی جو میری سوچ ہے کہ یہاں الحمدللہ پانچ درجے اس سے بھی بڑے بلکر دس درجے تک ہماری تعداد ہونی چاہیے اور قرآن کریم کی ہر ہر کونے سے اس پوری وادی سے اس پورے علاقے سے قرآن کریم کی آواز آئے پڑھنے کی بہت 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 سوچ ہے اللہ پاک آپ کو ہمیاب کرے اور اللہ پاک آپ اچھا قاری صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ رمضان آلہ روزہ ہے کیا میسیج دیں گے وہ ہم کو دیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ تمام دیکھنے سننے والے سے حرص کروں گا ہم مسلمان ہیں مسلمان کا ہر کام اللہ کے احکامات کے مطابق ہی ہونا چاہیے جو رب نے ہمیں ایک کام دیا ہے مسلمان بنایا ہے مسلمان کے اوپر جو احکامات نافذ کی ہیں اس کے مطابق ہم اپنی زندگیاں بسر کریں اس وقت بچے بچیاں قرآن پاک حفظ و ناظرہ کی مفتعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ ایک شعبہ ہے اس طرح دعوت اسلامی الحمدللہ اس وقت اسی شعبہ جات کے اندر دین مطین کا کام کر رہے ہیں تو میں آج سب سے دیکھنے سننے والوں سے یہی عرض کروں گا چلیں اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا آپ اپنی طرف سے اتنا لازمی کریں کہ دعوت اسلامی کا ایک مدنی چینل چلتا ہے رمضان المبارک میں بالخصوص تقریباً اٹھارہ گھنٹے اس کی لائف معاملات ٹیلی کاسٹ ہوتی ہیں تو اب اس کے اندر آپ اپنے گھر بیٹھے اپنے بچوں کو یہ دکھائیں اپنے بچوں کو اس طرف لائیں اور بالخصوص بچوں کے حوالے سے الحمدللہ تین سے لے کر پانچ وجہ تک دو دو گھنٹے کا کٹس مدنی چینل ہے جو مدنی کیوٹیون ہیں مدنی مملاتیں ان کو دین سکھایا جا رہے ہیں تو کٹون کی شکل میں مگر ان کو بتایا جا رہا ہے سلام کیسے کرنا ہے کھانا کھانا کیا سنتیں کیا عدابیں یہ ساری چیزیں کٹس مدنی چینل کے اندر دکھائی جاتی ہیں شپریہ جی اگر آپ دیکھ رہے ہیں دور سون رہے ہیں تو ضرور مدنی چینل کو جوائر کریں بڑے ہی پیارے اور بڑے ہی دلدین بھائی جانے اسلام علیکم علیکم اسلام ہمی جہاں میں موجود ہیں ہاں جی ہم تو دین کے کاموں میں انشاءاللہ ہم تو یہ اپنے لئے سمجھتے ہیں کہ جہاں میں اکثر جو آئنا اپنی سپیچ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ علماء کے پاس بیٹھنے سے ستر نوافل کا ثواب ملتا ہے تو ہم یہ ثواب جو آئنا نیکو کے دنوں میں ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے اور ہمیں جہاں بھی موقع ملتا ہے ہم اس پرگرام کی طرف کھینچے ہوئے چلے جاتے ہیں آپ دعا کریں اللہ پاک ہمیں مزید استقامت عطا فرمائے اور ہمیں ان کاموں میں برد چاڑ کر اسے لینے کی تو آنسوں نکل پڑے تھے تو میں بھی ایک آفظ قرآن کا والد ہوں الحمدللہ اللہ پاک آپ کا بچہو جا اس کو بھی ملی ہے تو میں بھی آپ نے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں اور میں قیمجہ سے میرا تعلق ہے اور میں پہلے درجے میں میں نے اپنا بچہ اسی لیے میں نے داخل کروایا تھا کہ مجھے دیکھ کے اور لوگوں کے بچے بھی اس طرف آئیں دین اسلام کی خدمت کے لیے نکلیں افس قرآن بنیں اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ چمکتے ستارے یہ دنیا کے کونے کونے میں انشاءاللہ پھیل جائیں گے اور جب میشر کا میدان ہوگا تو بچوں کے والدینوں کو دستار فضیلت رکھی جائے گی ان کے چیرے چمکتے ہوں گے ان کو تاج بنایا جائے گا ان خوش نصیبوں میں سے الحمدللہ میں بھی ہوں کیا بات ہے آپ نے بات کو ہتم کر دیا تو جی تو ناظرین جذبہ تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا اور جنون بھی دیکھ لیا ہوگا جو والدین بھی دیکھ رہے ہیں جو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینا جاتے ہیں جو مندور بھائی کی باتیں سن کے یقینی ان ان کے رونگٹے کھڑے ہوگے انشاءاللہ کلمزان میں اس طرح کے پروگرام دین اور مذہب کے پروگرام آپ کی حدمت میں لے کے حاضر ہوتا رہے ہیں گلتیاں کتائی ہیں تو ہو جاتی ہیں لیکن کوئی نہیں انسان حتیٰ کا پتلا ہے کوئی بھی بندہ صوفیتت پروفیکٹ نہیں ہے تو دیکھتے رہے ڈسکور کشمیر ہمارے علاقے کے کا چینل ہے ہمارے آزاد کشمیر کا چینل ہے اور یہ بھی مذہبی کاموں میں بڑھ چاڑ کے حصہ لیتا ہے ماشاءاللہ جس طرح قرآن پاک میں آیا اللہ پاک نے فرمایا کہ میری زمین کو دیکھو تو یہ ہمارے لکی بھائی بہت اچھی اچھی خوبصورت کشمیر کی سینریان بھی لگاتے ہیں میں فیس باپ پہ جب دیکھتا ہوں ان کو تو میں لائک بھی کرتا ہوں اور میں ان کے لئے دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اللہ پاک اس چینل کو پھلائے پھولے کمیاب کرے اس کو بہت عزتیں ملیں اور یہ دنیا میں اس کا نام روشن اور ڈسکور کشمیر ہماری پہچان ہے بہت شکریہ یہی محبتیں ہیں اور یہی جذبہ ہے جو ہمیں کام کرنے پر مجبور کرتا ہے بڑی سٹرگل کرتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں اتنا آسان کام نہیں یہ پھر بھی آپ کی خدمت پہ لے کے حضر ہوتے تو دے ترے ڈسکور کشمیر اللہ نہیں گے